موسیقی موسیقی رکن آپ نے کہا رکن تو نہیں تھے کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے میری والدہ رکن تھی میرے نانا حسین شہید صورو ردی جو پاکستان کے پانچوے پرائمیسٹر بنتے وہ اصل قوت تھے جنہوں نے باقاعدہ بنگال کو متحرک کیا اور سمجھے پاکستان مومنٹ وہاں سے چلی تو ہم لوگ سب کلکتے میں رہتے تھے اس وقت تو اس وقت میں چھوٹی تھی مگر یہ ہے کہ اینی شاہد بہت سی چیزوں کی اور ہم نے اپنے سامنے وہ تکلیف دیکھی وہ تکلیف جو ہے جتنے گھرانے تھے وہ اس تکلیف کو بچوں سے چھپاتے نہیں تھے ان کے سامنے رکھتے تھے تاکہ ان کو یاد رہے کہ ملک کس طرح بنا تو ہم نے وہ چیزیں دیکھی جو ہم نے زخمی لوگوں کو دیکھا عورتوں کے حالت دیکھی بچوں کے حالت دیکھی ہم نے چیخ سنا ہم نے بستیوں کو جلتے بھی دیکھا جب جل رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں واقعیدہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں نظر سے گزری تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ملک کتنی قربانیوں سے بہت جو قربانی دی ہیں وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے توسط سے ہمیں یہ ملک ملا تو بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ بہت مشکل سے ملا ہے بہت مشکل سے بلکہ اس حد تک کہ بین الاقوامی طور پہ بھی برطانیہ تیار نہیں تھا ہمیں پاکستان دینے کے اور ہندوستان تو ویسے ہی اس کے مخالف تو اس سے نکلنا بہت بہت بڑی کامیابی ہوئی تو ملک بنا آج ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے بہت سی غلطیاں بھی کی ہیں ماضی میں اور بہت کچھ کھویا بھی ہے لیکن کبھی پیچھے سے سبق حاصل کریں آگے سوچیں کہ آگے ہم نے جو پیچھے غلطیاں کی ہیں اس کو دورائیں مت دورائیں کے ہم اور زیادہ پیچیدگی پیدا کرتے ہیں ملک جو ہے وہ ڈاما ڈول ہو جائے گا دشمن تاکھ میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ ڈاما ڈول ہو اور وہ کچھ نہ کچھ کریں تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ دشمن چاہتا کیا چاہتا کیا ہے آپ کے سارے اساسے وہ لے گا آپ کو فائدہ نہیں دے گا آپ وہی کے وہی پڑے رہیں گے وہ آکے سب چیز پر قبضہ کر جائے گا پڑے ہم وہی رہیں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کا خیال رکھنا ہماری اپنی سمجھی صلاحیتیں تعلیم ان چیزوں پر اس طرح سے زور دینا تاکہ ہم ملک کے کام آئیں اور صحیح معنوں میں کوشش کرنا کہ ہم بہتری کریں جتنا حد تک ہم کر سکتے ہیں کم از کم ہم کریں یہ نہ ہو کہ ہم بھی اسی غلطی کے ساتھ ہم بھی مل جائیں ان غلط باتوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں ایک نیا دور ایک بہتر دور ایک دور جس میں اخلاق ہو جس میں آپ نے جو وائدے کی وہ توڑیں گے نہیں جو آپ نے کام کیا ہے آپ اس کو جھٹ لائیں گے نہیں یہ تو انفرادی ذمہ داریاں ہیں اگر ہم انفرادی ذمہ داریاں کو پکا کر لیں تو پھر آپ دیکھئے تھا کہ آہستہ آہستہ بہت کچھ بہتر ہوگا ہمارے ہاں جتنی ٹرافک ہے میں بچوں کو دیکھتی ہوں کہ ہم ٹرافک میں آتے ہیں زنزناتے ہوئے موٹر بائک سے ریڈ لائٹ ہو رہی ہے زن کر کے نکل گئے اب خطرناک ہے اس طرح نہ کریں کیونکہ ادھر سے اگر کوئی گاڑی آنے لگی اور خدا نہ خواستہ اس میں اس میں ظاہر لوگ ہوں گے تو نوجوان کی بھی چاند خطرے میں گاڑی کے اندر جو لوگ ہیں اس میں بچے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں ان کو بھی خطرہ اور اس طرح سے پھر سمجھئے کہ ہم آہ کانٹریبیوٹ کرتے ہیں غم بڑھا جیتے ہیں اپنے ہوں چاروں طرح تو ان چیزوں سے پریز کریں سوچ سمجھ کے ذمہ داری کے ساتھ چلیں پھر اپنی گھر کو باقیدہ بنائیں سیگنل کی اور موٹر بائک سوالوں کی جہاں بات کی تو جب ہم سیگنل کو فالو نہیں کرتے ویسے تو ہم بہت چیختے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کرپشن کر رہے ہیں ہمارا ملک میں کرپ لوگ کا راج ہے تو اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ سیگنل توڑتے ہیں یا کوئی ایک لاؤ بھی توڑتے ہیں تو آپ بھی اس کرپشن میں برابر کے شریک ہیں تو آواز اٹھانا آپ کا بھی اب حق نہیں بنا تو آپ آواز اب حق اٹھاتے ہیں سو ذرا اس چیز کو سوچئے گا بہت چھوٹی سی مائنر سی چیز میں نے بتائی ہے کہ اگر سیگنل بھی توڑتے ہیں تو وہ بھی آپ ایک کرپشن ہی کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے قانون کو توڑا ہے اب میں نے کیوں اس کا ذکر کیا اس مثال کے طور پر اور بھی بہت سے مثال تھے اس وجہ سے کیونکہ چودہ آگست آ رہی ہے اور چودہ آگست کی تیرہ سکی رات سے جو جشن منانا شروع کریں گے بچے نوجوان اس میں اتنی حادثے ہوتے ہیں بعد میں اپنا ہلمٹ نہیں پہنتے اپنی چیزیں نہیں دیکھتے زنزناتے بھی جاتے ہیں ایکسیڈنٹس ہوتی ہیں تو میرے طرح سے یہ گزارش ہے کہ خوشی سے منائیے یہ نہ ہو کہ آپ کے خاندان والوں کو آنسو پہنچنے پڑیں تو بہت اچھے طریقے سے منائیے لوگوں کو باہر لے جائیے سب کیجئے مگر ذمہ داری کے ساتھ صحیح یہ ون وی لینگ اور یہ تمام جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کے گھر میں بھی ایک کوئی ایسا کرتا ہے طرح ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خوشیاں منائیں نہ کہ خدا خاصتہ ہم میں کانٹریڈویشن دیں اچھا زندہ پہنے اپنے تہوار اپنے سپیشل ڈیز جس طرح مناتی ہے کیا ہم ان کے ہمپلہ ہیں کیا ہم ویسے وہ دن منا پاتے ہیں ویسے ہم بنا رہے ہیں بس دس از آل باوت شو آف کہ ہم سے شو آف کر رہے ہیں تہوار شو آف ہے یعنی آپ شو کرتے ہیں دنیا کو کہ آپ اپنے ملک کو کتنا عزیز سمجھتے ہیں تو وہ شو جو ہے جو ہم دکھاتے ہیں جو اظہار خوشی اظہار تشکر ہوتا ہے کہ ہم آزادی سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں منا رہے ہیں کھا رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں چراغہ ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور جھنڈے ہمارے لہرہ رہے ہیں تو یہ جو سما پیدا ہوتی ہے یہ بہت ضروری ہے اور جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے جتنے ہمارے کامیاب ملک ہیں سب میں ہوتا ہے صرف ایک فرق ہے صرف ایک فرق پھر نصیت دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ تین دن بعد جتنے جھنڈے ہوتے سب اتار دیے جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تین چار پانچ دن تک اگر آپ نے چھوڑ دیا وہ گندے ہونے لگیں گے پھٹنے لگیں گے تو نتیجہ ہے کہ وہ توہین ہوتی ہے جو فلائگ ہوتا ہے جو جھنڈا ہوتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے نہیں یہ عوام کی عظمت کی نشانی ہے اس عظمت کی نشانی کو کسی طریقے سے خراب نہ ہونے دیں تو لہٰذا ترکی میں میں نے دیکھا ہم گئے تھے وہاں پہ نیشنل ڈے میں تو ترکی میں تیسرے دن گورنمنٹ کے آرڈرز آگئے کہ سب کو یاد دلانے کے لیے اغماروں میں آگئے کہ آپ اپنے جھنڈے اتار دیں اگر سڑکوں بھی کیا تو میں یہ کہوں گی بچوں کو کہ آپ لوگ سارے جھنڈے اتار دیجئے اتار کے رکھ لیجئے پھر نیکسٹ آئندہ سال پھر چڑھا سکتے آپ لیکن اپنے بچوں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور نوجوان جو ہیں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اور یہ جھنڈے پھر اچھی طرح اس کو باندھ کے رکھ کے دھوکے تازیم سے رکھے تاکہ اس کی عزت رہے اور آپ کے دل میں بھی سمجھ آئے کہ ان جھنڈوں کی خاطر کتنے ہمارے شہید ہیں جو اس وقت سرودھوں پر اس پورے ستر اتار سال کشمیر سے لے کے جب ہم نے ان کی مہا مدد کی اس وقت سے لے کے اب تک کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کے جھنڈے باقاعدہ ان کے مید کے اوپر رکھ کے وہ قبرستان گئے ہیں تو اس کی عزت کیجئے اس کی تازیم کیجئے یہ عوام پاکستان کی نشانی ہے آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور آزادی کا جشن بھی ہم منا رہے ہیں تو آخر میں میں چاہوں گا کہ ہم بیسے ساہبتے کہیں کہ کوئی آزادی کے حوالے سے کوئی پیغام ہمارے لکھوں کو آپ دینا چاہیں پاکستان کی جو میں نے کہا تصور جو تھا جنہا ہمارے نانا نے ہمیں سمجھایا اور قائد عظم محترمہ فاطمہ جنہ جن کو میں نے بہت زیادہ دیکھا وہ تھا پیغام پھر ماری والدہ بھی بات کرتی ہے محبت کا پیغام ہے یک جہتی کا پیغام ہے سب کی برابری کا پیغام ہے سب کے حقوق کی تحفظ کا پیغام ہے تو وہ محبت کا پیغام ہے اگر ہم ایک دوسرے سے ہم نے دیکھا تلخی کو ختم کرنا میں سوچ ہوں سب سے اول ذمہ داری ہے ہمیں بہت غلطیاں کی ہیں مان لیا لیکن اب درستگی کی طرف آئیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم نے بھی غلطی کی ہے آپ نے بھی کی راستہ بنائیں ساتھ مل کے ہاتھ جوڑ کے چلیں ایک دوسرے کو سمجھنی کی کوشش کریں اس اپنے دکھ کو باٹیں ان کی دکھ آپ کی دکھ آپ کی دکھ ان کی دکھ اس سے محبت پھیلے گی اور یہ محبت مجھے پتا ہے کہ ہم سب جو بھی صوبے سے ہیں سب مسلمان ہیں جو بھی صوبے سے ہیں عیسائی ہیں جو بھی صوبے سے ہیں ان میں ہندو ہیں ان میں پارسی ہیں ان میں سب ہیں سب پاکستانی ہیں قائدیعظم کی گیارہ اگس کی جو تقریر تھی اس میں انہوں نے کہا کہ سب برابر ہیں آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادتگاہ میں جانے کے لیے اس مملکت پاکستان میں سب پاکستانیں یہاں پہ ان کو تحفظ ملے گا ہم محافظ بنیں درندے نہیں ہم محافظ بنیں ہم ظالم نہیں محافظ بنیں محبت پھیلائیں اور خاص طور سے ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ بہنیں ہماری بزرگر جو بھی ہیں ہمارے نوجوان ہمارے بچی بچیاں آپ محبت پھیلائیں گھر کے اندر نفرت نہ پھیلائیں اور اس سے بچوں کو بھی سکھائیں نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی مستقبل بہت روشن مستقبل ہوگی وہ ایک عظیم ملک ہے اس کی نظریہ بہت اچھا ہے محبت کا لہٰذا وہ استعقام پھیلا سکتا ہے تو آپس میں استعقام پھیلا کے ہم مضبوط بنیں پھر ہم دوسرے دنیا کو بھی باقاعدہ ہم یہ پیغام ان کو دکھا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مثال بن سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں آج کے دن ٹائم دیا انشاءاللہ آپ سے پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی اور لوگ بھی دیکھتے رہیں گے تھانکیو سوکر تھانکیو شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات اور ویورز آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی یہ آزاد کی انشاءاللہ ہماری چاری ہیں دیکھتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیکھتے رہیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات